بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جہاں پہ ایکسسائز سٹارٹ ہو رہی ہے کریں اوپن ذرا بک اوپن کی جئے گا آپ کو لیف سائٹ پہ جہاں پہ ایکسس سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا بالکل اوپر ایکسیمپل ایلیون نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ والا فامولہ ہم موسلی اس میں اب یوز کریں گے ای پار اے ایکس اے اف اف ایکس پلس ایف ڈیش مل گیا ہے دی اپنی کافی پکڑ لیں اپنا یہ بک پکڑ لیں تاکہ بیٹا آج کا لیکچر آپ ساتھ ساتھ لے کے چل سکیں دیکھو مل گیا ہے تو ہم کوشش کریں گے میکسیمم کوششن جو ہے اسی میتھرڈ سے کریں اسی فامولے کو یوز کرتے ہوئے کریں مین فرس کوششن ہے یو ہیف تو فائنڈ ایویلیویٹ دا فالوینگ انٹیگل ای پار ایکس ون اوور ایکس پلس لاغ آف ایکس سب سے پہلے آپ نے لیٹ آئے اس ایکول ٹو لکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی انٹیگیشن ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور فامولا میں نے کیا کہا ہم میکسیمم کوشش کریں گے کون سا فامولا لگائیں گے ای پار اے ایکس a f of x f dash of x اچھا اس میں میں نے color language use کی ہے e par ax a اس میں par میں بھی ہے e کی اور f of x میں multiply بھی ہو رہا ہے کرنا کیا ہے کہ جو بھی function ہے اس کا start derivative اگر exist کر رہا ہے تو آپ نے direct risk integration لکھ دینا ہے e par ax as it is اس a کو بھی ignore کر دینا ہے اس f dash of x کو بھی ignore کر دینا ہے سمپل ہے آپ نے f of x لکھ لینا ہے اور write constant of integration میں repeat کر رہا ہوں کہ آپ نے a کو ignore کر دینا ہے جو f of x کے ساتھ ہے derivative کو ignore کر دینا ہے صرف function لکھنا ہے e کی par جو بھی ہوگی وہ function لکھ دینا ہے اور plus c that's it آپ یہ والے question integration by parts سے بھی کر سکتے ہیں وہ lengthy ہو جائیں گے چونکہ اس نے evaluate لکھا ہوا ہے اور آگے کوئی چیز mention نہیں ہے now it's up to you کہ کوئی بھی method آپ لگا سکتے ہیں اب دیکھیں ہمیں یہ بنانا ہے اب سب سے پہلے دیکھیں e par ax ہے a ادھر کے ہے x کے ساتھ کوئی number نہیں ہے تو one تو ہوتا ہے تو a اس میں one ہے اور میں نے کہا کیا one ادھر لکھ لیا اب کون سا function ہے جس کا derivative ساتھ exist کر رہا ہے دیکھیں one over x کا تو نہیں ہوتا log of x کا derivative کیا ہوتا ہے one over x میں آپ کو کر کے بھی رکھا رہا ہوں function ہم نے لے لیا جی log of x differentiate کریں mean applying operator on both side اور log of x کا derivative کیا ہوتا ہے one over x تو اگر آپ فوکس کریں تو function کا derivative کچھ سے پہ فوکس کریں function کا derivative ساتھ exist کر رہا ہے اوکے e par ax اوکے ہے اور a بھی یہاں پہ یعنی کہ one ہم لکھ سکتے ہیں تو اگر یہ چیز ہو تو اب دیکھو right and side e par ax mean e par one x اور f of x f of x اس میں کیا ہے بولو ذرا لاؤڈلی جو گھر بیٹھ ہیں یوٹیوبر وہ ان سے بھی بات کر رہا ہوں تو کیا آ جائے گا e par x log of x and right constant of integration indefinite بس اتنا سا گام ہے ٹھیک ہے جی اب آپ سے request ایک دوحہ پہلے اس question کو need کریں تاکہ جب ہم اگلے question کریں تو آپ کے لئے آسانی ہو ٹھیک ہے ویڈیو کو stop کریں اور اس کو ایک دفعہ note کر لیں تاکہ بیٹا ہم اگلے question easily solve کر سکیں چلیں ہم چلتے ہیں second بڑا مدھے کا lecture ہے آج simple as چلیں second part کی طرف چلتے ہیں question number five part two کی بات کریں again you have to evaluate the given integral there's time e par x cause of x plus sine of x اس type کے آپ کو اکثر objective میں بھی question نظر آئیں گے short question میں بھی past year paper میں نے کیے ہوئے ہیں chapter 3 کہ آپ وہاں پہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس type کے question again سب سے پہلے let i کریں گے اچھا چلو میں یہی پہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اپنی pressure ہی build کرنا ہے کہ یار اس کو خود کرنے کی کوشش کرو کرو تو صحیح نا ویڈیو کو stop کر ایک دفعہ خود کرنے کی کوشش کرو اگر آپ نے first question خود need کر لیا تھا تو یہ question کوشش کریں اور اس کے بعد پھر ویڈیو پلے کر کے میرے ساتھ اس کو دیکھئے گا چلیں well done چاباش کریں hopefully جو students thoroughly lecture لے رہے ہوتے ہیں وہ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور الحمدللہ comments میں بھی مجھے یہ بتاتے رہتے ہیں چلیں جی اب میں کروا رہا ہوں جنہوں نے کر لیا candy telly کر لیے جگہ e پار ax والا formula لگائیں گے a ادھر کے ہے one کس کا derivative ساتھ ہے کس function کا derivative ہے sine کا sine کا derivative کیا ہوتا ہے applying operator on both side we have derivative of sine is equal to cause of x so you can write it as e پار one into x one into sine x اور cause x دیکھو sine کا derivative ساتھ بن گیا ہے a کی جگہ پہ one آ گیا اور جب یہ left hand side ہماری پوری ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں e پار ax f of x جس کا derivative ہے e پار ax mean e پار one into x اور f of x جس function کا derivative ہے جس وہ لکھ لینا ہے اور right constant of integration that's it اب honestly بتائیے گا کتنے لوگوں کا یہ ٹھیک ہے comment ویڈیو کو یہی پر stop کریں comment میں لکھ دیا کریں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے آپ کو بیٹھا reply میں کرتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے دی یہاں تک confusion چلیں آگے چلتے ہیں part 3 کی طرح چلتے ہیں اور well done جن کا ٹھیک تھا evaluate the following integral this time e پار ax a secant inverse x plus 1 over x into x square minus 1 whole under root بری interesting بات کرنے جا رہا رہا ہوں میں and you know that جو میرا پرانے student ہے بالکل ویڈیو کو stop کریں and do it yourself چلو شاہ بج کرو hopefully آپ نے اس کو attempt کرنے کے بعد ویڈیو play ہوگی سب سے secant of inverse x کا formula 1 over x into x square minus 1 تو دیکھو کتنا simple question ہے کہ اس کا derivative ساتھ دیا ہو ہے اور جسٹ آپ کو لکھنا ہے e par ax اور جس function کا derivative ہے تو e par a کی جگہ چونکہ a ہی ہے secant inverse ساتھ derivative ہے تو e par ax secant inverse x plus c that's it دیکھو کتنا simple یہ question ہے اور بتائیے گا کتنے دوستوں کا یہ ٹھیک ہے ویڈیو کو پاس کریں اور کمنٹ میں بتائیے چلیں جی well done ماشاءاللہ جو ساتھ ساتھ کرتے جا رہے چلتے آگے نیکس سکھیں تو نیکس ویٹا آپ کے پاس ہے again you have to find evaluate the integral this time e part 3 sine اچھا یہ بھی کر سکتے لیکن ایک چھوٹا سمیں دے دوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو دیکھو پہلا سٹیپ پہلا i is equal to this جو بھی given integral دیا ہوا ہے دیکھیں یہ sine square denominator میں دونوں کو divide کر رہے ہم separate divide کر یہ sine ایک تو cancel ہو گیا پورا نہیں ہو گا ایک ہو گا اور cause over sine square تھا اس کو میں رکھا ہے sine into sine denominator میں اس کو split کر دی ہے اور one over sine کسی equal ہوتا ہے cosecant اور cause over sine caught one over sine cosecant چلو شاب حصے آگے خود کرو ویڈیو کو stop کریں آجے گا ای پار 3 ایس cosecant ایکس پلس constant آف integration بتائیے گا یہ بات بھی کتنے لوگوں کا یہ ٹھیک ہے اور ویل ڈن ماشاءاللہ جو ساتھ ساتھ کرتے جا رہے اور انشاءاللہ ایسا ایسا آپ دیکھو گے کہ یہ آپ کو اپنے پر آتا جائے کہ یہ question آپ کے لئے کتنا easy ہے all parts کی میں بات کہ رہا ہوں ٹھیک ہے دی چلیں آگے اوکے اوکے جی تو next دیکھیں تو next آپ کے پاس ہے 5 پار you have to evaluate the given integral this time e par 2x minus sin of x plus 2 cos of x پھر میں کہہ گوں گا دی ویڈیو کو stop کریں and do it yourself چلو شاہ بھائی تھوڑا سا tough ہے لیکن آپ کر سکتے ہو شاہ بھائی کرو take your time ویڈیو کو stop کریں چلیں hopefully آپ نے کیا ہوگا let i is equal to this تھوڑا سا tricky question e par والا to formula لگ رہا ہے لیکن kiss function ہم نے یہ دیکھنا ہے sine کا ہمارا second parameter ہے cos کا derivative ساتھ ہونا چاہیے بلکل ہے اور اگر یہ دونوں condition فلفل کر رہی ہیں تو you just have to write e par a x and function جس کا derivative exist کر رہا ہے cos of x plus c that's it اور یہ کتنے لوگوں کا ٹھیک ہے especially یہ والے بار ضرور بتائیے گا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہیں اوکی ہے نہیں چلیں آگے next thing question number five part six evaluate e par x x into e par x over this اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ایک دو step میں آپ کو کر دیتا ہوں let i is equal to this اوکی e par کو ذرا separate کر لیں اور دیکھیں جو denominator میں نیومنیٹر میں بنانا چاہ رہا denominator میں 1 plus x تو اوپر x تھا نیچے 1 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 1 add کرتے ہیں math کا rule ہے جو چیز add کریں اس کو subtract بھی کرتے ہیں تو کیا آجے گا یہ 1 plus x minus 1 ایسے ہی ہے اب کیا کریں گے first root term سے divide کر لیں اور negative 1 سے divide کر لیں جیسے ہی ہم یہ کیا ہے تو آپ دیکھیں ایک پار تو اس میں سے کم ہو جائے اور یہ 1 over 1 plus x whole 1 اوپر جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا negative 1 ہو جائے گا اب آپ نے کہہ کرنا ہے ویڈیو کو stop کرنا and do it yourself چلیے گا درہ کی دیئے گا اوکی آپ نے اس کو کر لیا ہو گا میرے سر تیلی کریں دیکھیں فارمولہ تو وہ ہی ای پار ax af x ہے کس فنکشن کا ڈیویٹیو ساتھ exist کر رہے ہم کیا کر رہے 1 پلس x whole par negative 1 کو چیک کرنے جا رہے ہیں بائی اپلائنگ آپ ساتھ دی اوڑ دی ایکس پار رول اپلائی کریں کیا ہوتا ہے پار کو نیچے تار پار میں سے منس کریں اور base کا ڈیویٹیو تو کیا آئے گا negative 1 over x minus 1 minus 1 یہ plus 2 ہو جائے گا x کا ڈیویٹیو 1 ہوتا اور 1 کا 0 آجائے گا اور most simplifying we have negative 1 over 1 plus x whole square دیکھئے گا یہاں تھا کوئی confusion چلیں نہیں اب آئے اور گوھر کریں تو اس function کا ڈیویٹیو تو automatically ساتھ بنا ہو ہے اور formula بھی پورا کر رہا ہے mean a جگہ پہ 1 ادھر بھی اور 1 آر 1 اور most simplifying we have e power x 1 over 1 plus x plus c which is our final answer بتائیے کتنے دوستوں کا یہ ٹھیک ہے ویڈیو کو stop کی دیئے گا کمنٹ میں ساتھ ساتھ لہذا لہذا بھی بتاتے جائیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے میں reply کرتا ہوتا ہوں اوکی ہے چلیں دیکھتے چلیں دی question number five part seven this time you have to evaluate the given integral this time e power negative x cause of x minus sine of x کرنا گئے جی آپ میرا خلاف سمجھدار ہو گئے ویڈیو کو stop کریں and do it yourself کی دیئے گا شباش اس کو اوکی جی hopefully آپ نے اس کو attempt کیا ہوگا ہم کیا کرتے ہیں let i is equal to this اس type کا question اکثر objective میں آیا ہوتا ہے لیکن بڑا carefully اس کو کرنا ہے دیکھیں کس function کا derivative ساتھ ہے cause of x کا ہے تو کیا ہوگا سوری sign of x کا cause کا بھی ساتھ ہے اور sign of x کا بھی ہے لیکن اس میں a کا خیار رکھنا a اس میں negative one ہے جو کہ exist نہیں کر رہا اس لئے ہم کہتے ہیں sign کا derivative لینے اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو آرہا دیکھو ای پار negative ہمیں یہاں پہ بھی ایک جگہ پہ negative چاہیے تھا اگر ہم cause لکھتے تو cause کے ساتھ positive sign تھا لیکن ہمیں negative چاہیے ہم نے کہہ کیا ہے اس negative sign کو ادھر لکھ لی ہے اور sign x ہے اب اگر آپ دیکھیں تو a یہ important ہوگی اب آپ کیا کہہ سکتے e par a x mean e par negative x اور this function sign x plus constant of integration اور اگر یہ نہیں بھی ٹھیک ہو سکتے تو کوئی بات نہیں آپ attempt کرتے جا رہے اور جن کا ٹھیک ہے ضرور comment میں بتائیے گا انشاءاللہ ایسا آپ کے ان questions پر گریپ ہو جائے گی دیکھیں یہاں تک confusion چلیں آگے next thing next question number five part eight again you have to evaluate the given integral there's time e par m tan inverse x over one plus x square اچھا اس میں جو par میں یہ دونوں ہیں mb اور tan inverse xb تو اس کو آپ کو تھوڑا سا x 3.3 پہ لے جاؤں گا substitution method کیا تھا یاد آپ کو تو ہم اس طرف لے کے جائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا different question ہے تو substitution method نہیں ہے جن کو 3.3 نہیں کی ہوئی currently وہ دیکھ لی جائے گا پھر یہ x easy ہو جائے گا let i is equal to e par m tan inverse x سکتے یاد ہے ذرا 3.3 کو remind کریں کس function کا ڈیویٹیو نظر آرہا ویسے میں color language use کہ دی ہے آپ کو tangent inverse کا ڈیویٹیو نظر آرہا ہے جو وہاں پہ number لکھتے تھے substitution method میں میں نے کہا تھا all the way میں وہ لے کے چلوں گا equation number one equation number two یاد آرہا ہے اس کے بعد کیا کہتے تھے taking differential on both sides دونوں طرف ہم کیا کہہ رہے ہیں بیٹا differential لے لیں گے یاد ڈیویٹیو اور differential میں difference تو t کا dt آرہے گا tangent inverse کا آرہے گا one over one plus x square اور angle کا differential dx تو اگر آپ focus کریں اور اس کو equation 3 یاد آرہا one two three اور کیا کرتے ہوتے تھے وہاں پہ بھی put equation two and three کس میں رکھیں گے in equation one شاباز so put equation two and three in one mean جہاں جہاں پہ ten inverse تی آگیا ہے one over one plus x square dx جگہ پھر d d آگیا so two and three کو one میں رکھیں گے تو یہ آگیا ہے اب آپ integrate کر سکتے respect to t e par mt integration وہی ہوگا اور par k derivative سے ہم divide کرتے تھے یاد ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا آجائے گا constant باہر آجائے گا t کو respect to t کریں گے جس x کو respect to x differentiate کرتے تھے تو one آتا تھا تو m into one آگیا ہے اور simplify کر لیتے ہیں اب question جو تھا t میں نہیں تھا back substitution یاد ہم وہاں پہ بھی یہی کرتے تھے تو back substitution کریں by using equation two t کی جگہ کیا آجائے گا t inverse x دیکھو تھوڑا سا different تھا but easy ہے مشکل نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے اوکے جی five کے nine part کی طرح چلتے again you have to evaluate the given integral this time to x over one minus sign اچھا اس question میں ایک problem ہے problem کیا ہے وہ ابھی نہیں بتاؤں گا جیسے یہ question end ہوگا بتاؤں let i is equal to 2x over one minus sign x تو ہم کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ one minus sign x is rationalize کرتے ہیں sign change کر کے multiply بھی کر دیتے ہیں divide بھی دیتے ہیں mean one minus sign x ہے تو کیا ہوگا one plus sign x over one plus sign x اسی سے ہم نے multiply کیا اور اسی سے ہم نے کہ کر دیا divide بھی کیا کوئی مشکل بات sign change کر اب بیٹا کیا ہوگا numerator denominator 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 میں formula بن رہا ہے کون سا a square minus b square اوپر تو z لکھ دیا 2x into this ایسا ہی ہے جی اب یہ one minus sign square کس کے equal ہوتا ہے یاد ہے بتاؤ ذرا انچہ بولو mean sign square theta cos square theta is equal to one ہوتا ہے so cos square کس equal ہوتا ہے one minus sine square mean اس one minus sine square کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں cos square x ایسا یہ دی چل اب کیا کرتے 2x کو ذرا separate لکھ لیا 1 over cos سکوئر x اور sine over cos x کوئی مشکل بات اور اس سے simplify کرتے ہیں 1 over cos square x ہے اور یہ cos square کو لکھ لیا cos into cos split کر دی کیونکہ یہ color language use ki is sine over cos kis equal hat tangent one over cos sec first سپریٹ کریں 2x into sec square x آ رہے گا پھر 2x کو multiply کریں sec x tangent x تو اگر آپ گوھر کریں تو یہ double integration آگی ہے mean آپ اس کو نام دے دیتے ہیں two درہ constant y نکال لیتے ہیں ایک پہلے والے کو i1 کا نام دے رہا ہوں دوسرے والے کو کیا نام دے رہا ہوں i2 سید اور ایک ویان نمبر ون تھوڑا سی question lengthy ہے لیکن easy ہے مشکل نہیں تو یہاں پہ آپ direct بھی اس کی integration کرسے گی دونوں کی side by side میں ذرا part کر دی ہے i1 اور i2 کی ہم integration کریں گے اور ایک ویان ون میں پٹ کر دیں گے گا integration by parts i late so first function ہم کون سا لے رہے ہیں x اور second function ہم لے رہے ہیں sine of x commercial بات فامولا یاد ہے first function as it is integral of second integral of second and derivative of first integration of secant square x کس kis equal ہوتا تھا یاد آرہ ہے tangent کا derivative نہ ہے تو derivative زیادہ دیکھ لیا اگر tangent کا derivative کیا ہوتا تھا secant square تو secant square کی integration کیا آجے x اس secant square کی tangent x اور x کا derivative کیا آجے گا 1 کے equal آجے گا اب tangent x integration پہ number 1 to 5 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کے equal ہوتی ہے log of secant x دو formulas تھے تو یہاں پہ میں secant والا لکھ رہا ہوں اور constant of integration سیوہ نے اسے لکھا ہے کہ i2 بھی ہم find کرنا یہ لیں اس پوری slide پہ میں i1 find کی ہے اس کی integration کی ہے دیکھیں یہاں تک کوئی confusion آگے چلتے پھر اوکے جی اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں i2 کی طرف جاتے ہیں اور i2 کیس کے equal تھا 2 into x into secant x tangent x again i let formula integration by parts کیا ہوگا first function کون سا لیں گے this time x second function is secant x tangent x so integral by parts کیا ہوگا first function as it is integral of second which is secant x tangent x then integral integral of secant x integration جلدی سے بتاؤ نہیں آتا derivative یاد کر لیا اگر secant x tangent x integration آجے secant x تو یہاں پہ بھی secant x اور x derivative 1 اور secant x integration directly بات کر رہے ہیں تو again 1 to 5 پہ دیکھئے log of secant x plus tangent x یہاں پہ میں nے c2 لکھا because i2 find current constant کا نام c1 پہلے رکھا اب c2 رکھا اب آپ کے پاس i1 بھی آ چکا ہے آپ کے پاس i2 بھی آ گیا ہے you just have to put these i1 and i2 in equation 1 چلیں just reminder کے لیے میں آپ کو دوبارہ لکھ رہا ہوں آپ کو دوبارہ یہ تینوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 1 ہمارے پاس یہ تھی 2 اب یہ نکال لی 3 ہم نے یہ نکال لی تھی ایسے یہ so put equation 2 and 3 دیکھو کتنا simple question so put 2 and 3 in 1 so we have 2x 10x minus 2 log of x plus c1 اور یہاں پہ کیا تھا c2 اب c1 بھی constant ہے c2 بھی constant ہے constant بھی constant add کریں پھر وہی چیز آ رہا ہے تو یہ لیں جی تو ہے نی interesting question اب میں نے آپ کہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا problem ہے اور میں کہا تھا یہ end بتائیں گے کسی کو problem کوئی نظر آئی ہے بہت بڑی problem ہے problem یہ ہے کہ بک میں والا answer تو چلو وہ بھی میں کروا دیتا ہوں اب book answer کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو وہ اچھا لگ ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اوکے جی اب چلتے ہیں 5 کا 9 part book والا answer بناتے چونکہ آپ insist کر رہے ہیں تو چلیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں چونکہ book والا آنسر ٹھیک ہے تو اکثر سٹوڈنٹ کہتے دی یہ والا آنسر کیوں نہیں آرہا تو آپ اس کو بھی کر دیکھتے ہیں تو چلیں نہیں میں کر رہا ہوں لیکن method پہلے والا بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی پابلم نہیں ہے اب اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ہوگا بھو آنسر کام سول کر رہے ہیں let i is equal to this half angle formula لگانا پڑے گا اور half angle آپ کو یاد 1 minus cause x اور 1 plus cause x کا ہوتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ sine x ہے اس sine کو ہم نے cause میں کرنا ہے اور یاد ہے آپ آ رہی ہے جب یہ آگے ہے جی تو sine کی جگہ آگے cause 90 minus x اور 1 minus cause x کیا ہوتا ہے 2 sine square x over 2 angle کو ہم کیا کریں گے half سے 2 سے divide کر لیں angle اس میں کیا ہے pi by 2 minus x تو ہم اس کو کیا کریں گے denominator کو یہ آجے گا 2 sine square اور angle کو بیٹھا 2 سے divide کر دیں گے ھیک ہے pi by 2 minus x تو الاد الاد کریں گے تو pi ہوگا first function ہم کیا لے رہے x وہی ہے x کا divide لیں گے ختم ہو جائے second function ہم کیا لے رہے cosecant square pi by 4 minus x by 2 first function as it is integral of second which is cosecant square pi by 4 minus x by 2 then integral integral of second and derivative of first چلیں cosecant square کی integration minus got آجے گا angle div سے divide کر دیں گے یہاں پہ بھی y ہوا اور x div محل مشکل نہیں یہ والا method بھی چھوٹے سی concept وہ use بنانے کے لیے تو پریشان نہ ہوئیے گا یہ کر سکتے کہ impossible تو کچھ بھی نہیں دیکھیں یہاں تھا کوئی مسئلہ چلیں آگے چلتے کرنے جا رہے اور denominator میں x by 2 تو یہ negative x by 2 ہے پائی بہ 4 constant ویسے 0 ہو جائے گا اور x by 2 کا آگیا negative 1 2 تو ادھر بھی denominator یہی آگیا یہ denominator کے denominator میں 2 اوپر جا گے مٹیپلائی ہو جائے گا یہ والا negative اور یہ positive ہو جائے تھوڑا سیمٹیفائی کہہ رہے ہے یہ 2 بھی اوپر چلا گیا اب رہ گیا ہے cot کی integration اور cot کی integration کیا ہوتی ہے پائی number 1 to 5 پہ log of sin x اور چونکہ angle کے denominator سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا تو یہاں پہ ہمیں وہ کام بھی کرنا پڑے گا ایسے ہی پی number 1 to 5 کی آپ لے سکتے ہیں اور دیکھیں دی یہ constant کا 5 by 4 کا 0 آج اور x y 2 کا اسی طرح minus 1 over 2 اور simplify کرنے denominator denominator 2 2 0 4 ہو جائے گا یہ negative اور یہ negative positive یہ ایبوک کا answer جو آپ insist کر رہے تھے جی وہ کروا دیں تو یہ آپ کے سامنے پیپر میں پھر کہہ رہا رہا ہوں میں پھر کہوں گا انہوں نے answer تو نہیں لکھا اگر یہ والا لکھا ہوگا پھر آپ بہتر آگئے والا کر لیں دونوں چل لیں ٹھیک ہے بہتر آگئے والا کر لیں سلین آگئے چلتے next second question number five part ten you have to evaluate the given integral e power x 1 plus x 2 plus x whole square وہی چیز denominator میں وہی اوپر بنا لیتے نیچے ہے 2 plus x so let i is equal to this جو denominator وہی اوپر بنا چاہ رہے ہمیں اوپر two چاہیے کیا کریں شابیش بولو اس میں one add کر دیں گے وہی چیز subject کر دیں گے مہت کر جو چیز add کرو وہی subject بھی کرو تو اگر آپ دیکھیں تو اوپر بھی two plus x بن گئے separate divide اس type در ابھی ہم کچھ در پہلے part کر اٹھیں تو یہ کیا ہوگا separate divide کر لیں two plus x اور minus one ایک two plus x cancel ہو جائے ایسے ہی ہے اب یاد آرہا اس طرح کبھی ان تھوڑی در پہلے کیا تھا یہ two plus x اوپر جائے پار نیگیٹ ہو جائے گی ایسے ہی ہے کریں ذرا اس کو complete تو کر لو یاد کرو ویڈیو کو stop کرو خود کرو شابہ پہلے یہاں تک کرو اور پھر نیٹ کرو اوکے جی آپ نے کیا ہوگا فامولا ہم لگا رہے ہیں e par ax کس کا derivative ساتھ exist کر رہے ہیں one over two plus x two plus x کو اوپر نیگیٹی one so اس کی جگہ پہ یہ آگئے اس کا derivative ایک جگہ پہ دونوں میں کیا رہے ہیں one آرہ تو نہیں کیا سیمپل question اور آپ کو یاد آرہ ہوگا بھی کیا تھا e power x 1 over 2 plus x plus c which is our final answer کتنے دوستوں کا یہ انڈنگ میں ٹھیک ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا سیلیں last question last part i think so آگئے okay question number five part eleven you have to evaluate the following integral this time this ٹھیک ہے ڈی important ہے یہ بھلا part بھی half angle میں ہم اس کو لے کے جانے کی کوشش کریں گے دیکھیں نیچے تو half angle کا فارمولہ بن رہا 1 minus cause x لیکن اوپر 1 minus sign یا تو sign کو بھی cause میں لے جو یا ایک اپنے formula ایک اور بھی بڑھا تھا sign 2x کس کے equal ہوتا تھا half angle یاد 2 sign x cause x تو اگر x آئے گا تو 2 x over 2 cause x x color language use کی ہے یہ محرون والا ادھر آجے گا اور 1 minus cause کس کے equal ہوتا ہے 2 sign square x over 2 تو دونوں میں half angle لگا دیا in numerator as well as denominator دیکھئے گا جی یہاں تک confusion color language use کر رہا ہوں hopefully آپ کے لئے helpful ہوگی اب بیٹا separate divide کر لیں 1 over 2 sign x over 2 and 2 sign cause x over دیکھیں جو cancel ہو رہا وہ cancel کر لیں یہ آجے گا sign اوپر جا کے کو secant ہو جائے گا cause over sign ایک sign تو cancel ہو رہا اور cause of sign کیا آجے گا caught کے equal آجے گا صحیح جی اب میں تھوڑا سا ایک آپ کو challenge دے رہا ہوں چھوٹا سا اس سے آگے خود solve کریں ویڈیو کو stop کریں and do to yourself چلو شابہ challenge کا ملو تھوڑا سا tough ہوگا لیکن کر سکتے کی دیئے کر اس کو چلے دی hope آپ نے اس کو attempt کیا ہوگا میں اس کو خود complete کرنے جا رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس بیٹا کیا آرہ ہے اور یہاں تک میں کی پار ورن آجے گا ورن نیگیٹیو نہیں چاہیے تھا نیگیٹیو میں باہر نکال لی ہے نیگیٹیو کامن نکال نکال بس یہ اس میں ٹرک تھا جو چیلنج آپ کو چھوٹا سا دیا تھا مین کار کا دیویٹیو اگزیس کر رہا کار آف ایکس اوویٹیو کا کیا آجے گا کار دیویٹیو کیا ہوتا تھا مائنس کو سیکنٹ سکوئر یاد اور اینگل کے دیویٹیو سے مٹیپلائی کریں گے تو نیگیٹیو ورن اووو ٹو کو سیکنٹ سکوئر ایکس اووو ٹو ایکشلی اس کا آٹومیٹکلی دیویٹیو بنا ہو صرف یہ نیگیٹیو باہر نکالنا تھا تو آپ کا مسئلہ سال ہو رہے جی اے دیکھیں گے تو اے ون آ رہے اور کار کا ڈیویٹیو اس کا آ رہے تو کیا آ جائے گا ای پار ون اینٹو ایکس کار اوو ایکس اوو ایکس ایسی ایسی یہ سمپلیفائی کہہ لیں تو مائنس ای پار ایکس لیکچر تھا اور کل آپ کا پیپر ہے جی بیسٹ آف لک میری طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے میکسیمم کام اس سال آپ کا سیکنڈ ایئر کا زیادہ ہوا ہے فرس ایئر کے بہت کام میں نے لیکچر دی ہے تو میری کوشش تھی کہ آپ کا بیٹا میکسیمم کام کروا دیا جائے اور بیسٹ آف لک انشاءالل حق الال کی جائے گا کوپی نہ کی جائے گا تاکہ برکت پیپر میں سے برکت ختم نہ ہو آپ محنت کر کے جائیں گے اور اس یقین کے ساتھ اللہ نے جو دینا وہ دینا ہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے چھوٹا صاحب ایسے ایڈ میرا چل بھی رہا کہ جو ای کیٹ سے ریلیٹر سٹوڈنٹس کو پابلم ہے تو اس میں بہت کم دیز ہیں آفٹر سیکنڈ یر پیپر تو اس کی پیپیشن بھی کروائی جا رہی ہے تو آپ اگر اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویٹس اپ نمبر یہاں پہ جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی آپ ان کو میسج کریں آپ کو آگے وہ گائیڈ کر دیں گے چلیں ابھی تک کے لئے انشاءاللہ جنگی رہی تو نیکس کسی لیکچر میں ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ